دوستو کیسے ہیں آپ بہت بڑیا دوپہر کا ٹائم ہو رہا ہے آج 21 تاریخ ہے تیسرے چڑھنے کا چناؤ سمات ہو چکا ہے پر ایک چھوٹی انفرمیشن ہم اپ ڈیٹ لے کے آئے ہیں جس میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سنجر شرمہ صاحب جو ہیں ان کے چینل پہ ابھی ایک چھوٹا اور پریورتن ہم کو دکھائی دیا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ سنجر شرمہ صاحب کا جو چینل ہے اس کے شروع میں آپ لوگ یہ کہتے رہے کہ ہیک ہوا ہے یا پھر پتہ نہیں یوٹیوب نے کچھ کر رہا ہے تو ہم نے جب اس چیز کو دیکھا اتفردیش کے چناؤں چل رہے ہیں انہوں نے اس سمجھ میں برطمان سرکار پہ کہا کہ وہ صحیح ہوگا اتفردیش کا چناؤں نہیں مل پا رہا ہے پلس یہ کہ ہو سکتا ہے ان کے جو بیانات ہیں وہ سرکار ویعودی ہونے کی وجہ سے شاید یہ کارروائی ہوئی ہو تو یہ معاملہ چلا اب اتفردیش کا چناؤں کا ماحول ہے ہی ایسے میں ایک فیمس چینل کا چلا جانا ایک بڑی بات تھی تو ہم اس پہ ایک اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ لے کے آئے ہیں آپ یہ دیکھ پائیں گے کہ ہم نے یہ کچھ جانکاری ساتھ میں شیئر کی ہوئی ہے لکھٹ میں ہم اپنے پیش کرنے کی طریقے کو لگتار بدھلنے کی اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے آپ کو آواز میں اور ویڈیو میں کوئی ایک کر کمی دکھائی دیتی ہے تو کرپیا کوئی دن تک گیر کر لیتی اس کو ہم جلدی ہی امپروو کریں گے تو یہ سنجے شرما صاحب کا جو چینل رہا اس پورتی ایم نام سے تھا یہ چینل چلا گیا یہ ہیں سنجے شرما صاحب جن کا یہ چینل ہے اتفردیش بیزد ہیں لکنو کے ہیں اب ہم نے اس کے اوپر لگتار اپنے ویڈیو ڈالے یہ اس ویڈیو جو ویڈیو ہم نے ٹلے اس میں ہم نے اس پشٹ کیا کہ یہ کسی طرح سے ہیکنگ کا معاملہ نہیں ہے یوٹیوب نے اپنی پالیسی کے تحت یہ کمی دکھائی ڈالائن کے تحت اس چینل کو بند کیا ہے یعنی اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں یا یوٹیوب کو سویم لگا کہ اس میں کچھ ایسا کنٹنٹ ہے جو کہ خراب ہے ہم نے اس چیز کو اپنے ویڈیو میں اس ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ کیسے جو اسٹرائک اور کمیوٹی گائیڈلائن اسٹرائک ہو سکتی اور کópی رائٹ اسٹرائک ہو سکتی ہے دو طرح کی اس ماملے میں یہ کمیوٹی گائیڈلائن اسٹرائک ہے کمیوٹی گائیڈلائن اسٹرائک میں چار طریقے ہیں اس میں سے یہ والا جو معاملہ ہے وہ چوتھے میں جاتا ہے جو کی مس انفرمیشن کے تحت آتا ہے اور اس کے اندر بھی جو سب کٹیگری ہے اس میں یہ پولیٹیکل ایسی انفرمیشن کو غلط دینے کی بات ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی نے اس کے تحت شاید اس کو ریپورٹ کیا ہوگا اور یوٹیوب نے اس کو پھر ہٹا دیا اب جو سنجل جی کا چینل ہٹا تو پھر ہم نے اپنی کوشش جاری کری کہ ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور لاسٹ میں ہمیں یہ پتا چلا کہ سنجل شرمہ صاحب نے ایک اپنا یوپی ابھی تک نام سے چینل جو شاید پہلے سے بنا ہوا تھا اس پہ اس وقت ہمارے دیکھنے میں تین ہزار کے آس پاس سبسکرائبر دیکھے تو وہ انہوں نے اس کو اس پہ اپنے ویڈیو ڈالنا شروع کر رہے تو ہم نے اپنا یہ والا ویڈیو جو آپ اوپر ابھی دیکھ رہے یہ اس thumbnail کے ساتھ اس کو شیئر کیا اور لوگوں تک یہ جانکاری دی اسی میں یہ تھی جانکاری کہ کس طرح سے سنجل شرمہ صاحب کا جو یہ چینل ہے اس کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں جب یہ سب جانکاری ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کری تو اسی دوران ابھی ہم کو کل یہ گیات ہوا اس کو میں شروع میں تو سمجھی نہیں پایا کیونکہ میں خود اولیڈی اپنے چینل سے دو دا خبر سے ہی ہم نے اس کو سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے تو جب یہ یوپی ابھی تک بناتا اس سمجھے ہم نے اپنے ویڈیو میں بھی یہ بات کہی تھی کہ سنجل شرمہ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو چاہیے کہ فور پی ایم ورڈ ضرور رکھیں اپنے نام میں اور یوٹیوب چینل کا نام بدلنا مشکل نہیں ہے اگر کسی اور نے وہ نام نہیں لیا ہے تو ہم بہت جلدی سے اس نام کو لے سکتے ہیں تو ہم نے سجیسٹ کیا تھا کہ یوپی ابھی تک جو ہے اس میں یوپی پور پی ایم تک کر دیں پور پی ایم ان کی برانڈ ویلیو ہے بلڈ اپنے برانڈ ویلیو سبسکرائبر ہم نے یہ چاہا کہ فور پی ایم ضرور ان کے نام میں آ جائے پر یہ بات صرف ہم نے اپنے ویڈیو سے نہیں کہی ہمارے اپنے چینل پر جی لوگوں کے کمنٹ آئے اس میں بھی یہ بات آئی اور بہت سمبر اور بھی لوگوں نے کہا ہوگا تو کل ملا کر سمجھ شرمہ صاحب نے اس چینل کو بدلا ہے اور اب یہ چینل جو ہے وہ پور پی ایم جو ہے یہ ورڈ انہوں نے استعمال کر لیا ہے اور کیسے یوز کیا ہے انہوں نے پور پی ایم یوپی نام سے کر دیا ہے اس چینل کو پور پی ایم یوپی نام کا یہ جو چینل ہے یہ چینل اب آپ کو اس طرح سے دکھائی دیتا ہے یہ دیکھئے اس میں اور یہ ویڈیو لگتار آ رہے ہیں سمجھتار میں ہوں سنجھ شرمہ آپ دیکھ رہے ہیں پور پی ایم ڈیو ایٹ ورڈ یہ آر بکیو سنجھ جی ستا مجھے بھی تھا کہ چرد میں کچھ کہہ ہمارے بوٹر نے سپورٹ ہی کیا دوستوں یہ اس طرح سے سنجھ جی کا چینل دکھائی دیتا ہے آپ جائیں گے تو وہ لگتار اس طرح سے ویڈیو پوسٹ کر رہے ہیں تو فور پی ایم یوپی نام سے اب یہ چینل ہے اور اس چینل کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں لنک سے جا کر اب ہم ایک بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کئی لوگوں نے اس میں یہ چیز پائی کہ وہ سرچ نہیں کر پا رہے ہیں اپنے ویڈیو کو اس چینل کو ڈھونڈ نہیں پا رہا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا اس لیے ہوگا کہ یوٹیوب کا جو کام ہے وہ کام ہے وہ سرچ کے آدھار پر چلتا ہے سرچ کے آدھار پر یہ پورا سسٹم ہے کہ کونسا چینل اوپر آئے گا تو اگر اس کے بارے میں پہلے سے سرچ کی جارہی ہے بہت دنوں سے سرچ کی جارہی ہے تو جب آپ سرچ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ٹاپ میں دکھائی دے گا اور اگر وہ چینل کو لوگوں نے سرچ نہیں کیا ہے اس کو ڈھونڈا نہیں ہے اس سے کنٹینٹ نہیں آیا ہے یعنی کل ملا کہ اس کا ایمپیکٹ نہیں ہے ابھی انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر تو وہ دکھائی نہیں دے گا بہت نیچے کہیں پیچھے آتا ہے اس کاران سے جو لوگ سرچ کر رہے تھے یوپی ابھی تک کے نام سے یا آج بھی ابھی بھی یوپی 4 پی ایم نام سے کریں گے ان کو تھوڑی کٹنائی ہوگی تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ لنک پر جائیں تو ہم اس اپنے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس لنک پر تک کر کے چلے رہے ہیں نمبر ایس جنہوں نے یوپی ابھی تک سبسکرائب کر لیا تھا وہ بلکل چندہ نہ کریں اسی کا نام بدلا ہے یہ یوپی 4 پی ایم یوپی تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے اپنے آپ آپ کا چینل ہے وہ اس کا نام بدل گیا اب آپ بس تحان رکھیں کہ 4 پی ایم یوپی سے جو آرہی جاندہ بھی وہ ان کی ہے ہم نے ملچہ رہا ہوتا ہے تو وہ تو خیر سمجھ میں آئی جاتا ہے اب یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی کہ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں یوٹیوب پہ اس پوائنٹ کو میں ایگری نہیں کرتا ہوں سنجے شرما صاحب کے کنٹینٹ میں ہمیں کہیں بھی نہیں لگتا ہے کہ وہ اس کمیلٹی گائیڈ لائن کے حق دار ہیں اس کے ہٹایا جانا چاہیے تو ہم کنہ ایک بار اپنا اسٹینٹ ڈکھتے ہیں کہ 4 پی ایم کو واپس کرنا چاہیے اور انت میں اگر آپ کو کوئی سوال ہوں تو بتائیں ہم بھی اپنے چینل سے ویڈیوز لاتے ہیں اس طرح کے خاص طور سے شام کے وقت میں امید ہے آپ سے اسی طرح سے پیار ملے گا سنجے بھائی اور جتنے بھائی بھائی پترکار ہیں ان سب کی لائن میں ہم بھی اپنا کو کہیں دیکھنا چاہتے ہیں دور قطار میں آخری میں ہی صحیح مگر اس کام میں اس آہوٹی میں اس ہوم میں ہم بھی اپنا یوگ دن دینا چاہتے ہیں جس میں لوگوں کی جانکاری لوگوں تک بات پہنچانا لوگوں تک صحیح بات کو خان کے پہنچانے میں صحیح کرنا اور کوئی اسٹینڈ لینا تو ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہنے کے لیے آپ لوگوں کا پیار جو ہمیں ملا ہے اس کے لیے بھی ہم شکر گزار ہیں ہم اپنے تمام درشکوں کا دل سے آبھار ویڈیو کرتے ہیں امید ہے آپ کو ہمارے کنٹینڈ بھی پسند آئیں گے ابھی ہمارا شروعاتی دور ہے تو کوالٹی میں نیوز کے معاملے میں تو اس طرح سے ہماری تقنیق میں آواز میں کھرکرہ ہرٹ یا ویڈیو میں ہے تو اس کو بیئر کرتے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ ہم لگتار بدلاؤ کر رہے ہیں جل ہی اس کو بہت بہتر اور لگتار بہتر کرتے ہیں تھینکیو ویری مچ پور وچنگ دس ویڈیو با بائی ٹک کیر